موسیقی پولیس نے وفاقی دار الحکومت میں قائد عظم محمد علی جناہ کی یادگار کے سامنے نیم برہینہ فوٹو شوٹ کرنے والے لڑکے کو گرفتار کر لیا ہے اسلامباد پولیس کے مطابق لڑکے کا نام ذلفکار ہے اور وہ لاہور کے علاقے کا رہشی ہے اسلامباد پولیس کی ٹیم نے لاہور سے اسے گرفتار کیا ہے اور اسلامباد اسے منتقل کر دیا جائے گا پولیس کا یہ کہنا ہے کہ اس نے فوٹو شوٹ کیا تھا اور جس پر اس کے خلاف مقدمہ درش کیا گیا تھا کچھ عرصہ پہلے ملزم نے ایک لڑکی کے ساتھ مل کر قائد عظم محمد علی جناہ کی یادگار کے سامنے برہینہ فوٹو شوٹ کیا تھا جس پر سوشل میڈیا پر کڑی تنقید کی گئی تھی ہمارا بلکل یہ کوئی کلچر نہیں ہے ہمارا کلچر پاکستان کا کلچر ہے اسے بہت پسند کیا جاتا ہے اس لڑکے نے یہ ویڈیو کیوں بنائی یہ تصاویر بنائی اس نے فوٹو شوٹ کیا جس پر پولیس نے ملزم کے خلاف تاظرات پاکستان کی دفعہ 294 کے تحت مقدمہ درش کر رکھا ہے اس دفعہ کے تحت عوامی مقامات پر غیر اخلاقی حرکت کرتے ہوئے ویڈیو یا تصاویر بنانے پر تین ماہ کی قید یا جرمانہ بھی کیا جا سکتا ہے لڑکا اور لڑکی کے حوالے سے جو معلومات حاصل کی گئی ہیں ان کے مطابق یہ دونوں ایک میوزک بینڈ کا حصہ ہے اس بینڈ کا نام میسیٹیکل شائری ہے اور میسیٹیکل شائری نام سے ان کا ایک یوٹیوب پر بھی چینل ہے انسٹرگرام پر بھی یہ لوگ کام کرتے ہیں اور انہوں نے کام یہ جاری رکھا ہوا ہے لڑکی کا تعلق جو ہے وہ معلومات کے مطابق جو ہے وہ ابتدائی جو معلومات ملی ہیں اس کے مطابق نیو روک سے ہے جبکہ اس لڑکے کا نام صلیفکار ہے اور اس کا تعلق جو ہے وہ لہور سے ہے اور جو یہ وہی لوگ ہیں عورت مارچ والے جو لوگ جو ہیں وہ ہم اس طرح کے جسے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے ہینڈلر تھے اور ان لوگوں نے جو ہے وہ اسے پرفارم بھی کروانا تھا ہائٹ کیا ہوا تھا اور اس طرح کے چیزیں جو ہیں وہ سامنے آ چکی ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے جو ہے وہ آئے روز ٹک ٹاک اور دیگر اس طرح کے ویڈیوز جو ہیں وہ سامنے ہوتی ہیں سامنے آتی ہیں اور اس طرح کے جو ایشوز ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں ان لوگوں کی وجہ سے ٹک ٹاک اور دیگر اب سوال یہ ہے کہ کیا ٹک ٹوک اور دیگر جو سماجی ویب سائٹس ہیں کیا ان کے اس نماز سے یہ لوگ اس طرح کی چیزوں کی طرف جو ہے پراکت ہو رہے ہیں نہیں ان کی سوچ ان کی تربیت یہ بات ہے ان کی ذمہ داری ہے اگر وہ اپنی ذمہ داری کو نبھاتے تو شاید اس طرح کی جو ہے وہ چیزیں سامنے نہ آتی یہ لڑکا جس کا نام ذلفکار ہے اس کی آپ تصاویر دیکھ سکتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس جو ویڈیوز یا تصاویر آئی ہیں وہ ہم اپنے ناظرین کو نہیں دکھا سکتے ہمارے جو ویورز ہیں اس میں خواتین بھی ہیں ہم وہ چیزیں سامنے نہیں دکھا سکتے اس ذلفکار نامی لڑکا جو ہے یہ اس کا نام پتا چلتا ہے کہ یہ لڑکی ہے یا لڑکا ہے کچھ اس کا پتا نہیں چلتا تو یہ اصل اس کی جو ریزنز ہیں وہ ہم آپ کو جو ہے وہ پہلے ہم نے آپ کو تفصیل بتائی اب ہم چلتے ہیں ان کی تمام چیزوں کی ریزنز کی طرف کہ یہ فوٹو شوٹ کیوں کیا گیا یا اس کی وجہ کیا ہے سوشل میڈیا پہ کافی دن سے اس طرح کے فوٹو شوٹ جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں کہ کوئی لڑکا ہے اس نے ساڑی پینی بھی ہے کوئی لڑکا ہے تو اس نے اس طرح کی جو تصاویر سامنے آ رہی ہیں وہ بیسیکلی ہم جنسی کو جو ہے وہ پرموٹ کرنے کی ایک سازش ہے ہم جنسی کو پرموٹ کرنے کی سازش رچی جا رہی ہے سازش کی جا رہی ہے اور کچھ عرصہ قبل بھی اس طرح کا فوٹو شوٹ سامنے آنا یہ اسی سازش کا جو ہے وہ حصہ لگتا ہے کیونکہ یہ اس طرح کے چیزیں جو ہیں وہ ہم جنسی کو پرموٹ کرنے کے لیے ہیں اور جس کی ہمارا معاشرہ ہمارا کلچر بلکل بھی اجازت نہیں دیتا ہے ہمارا کلچر جو ہے وہ پاکستان کا جو کلچر ہے اسے پوری دنیا میں پسند کیا جاتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ سوشل میڈیا پر بھی شدید اس پر جو ہے وہ تنقید کی گئی اس شخص پر اس لڑکے پر اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی عمر ہی کیا ہے اور اس کے کام اس نے جو یہ عمل کیا ہے اس سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے جو ہے یہ اس کا پتہ ہی نہیں جل رہا کہ یہ لڑکا ہے یا لڑکی پولیس نے جو ہے اسے گرفتار کر لیا اور پولیس جو ہے وہ اب سے دفتیش بھی کرے گی اور مزید جو ہے وہ چیزیں سامنے آئیں گی ہمارے چینل کو سسکرائب کریں بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید خبریں اور اپ ڈیٹس آپ کو موصول ہو سکیں اللہ حافظ سامنے آئیںب موسیقی